اب وہ رشتے بیان کیے جا رہے ہیں یعنی وہ خواتین بتائی جا رہی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان میں ساتھ تو وہ خواتین ہیں کہ جن کا تعلق نصب سے ہے جن کا تعلق انسان کے نصب سے ہے اس میں ایک تو ماں ہے اور ماں اور ماں کے اوپر جو ماں ہیں یعنی دادی نانی ماں یہ تینوں ماں کے حکم میں ہیں ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا چاہے وہ سوتے لی ہو چاہے سکتے لی ہو پھر بیٹیاں تو بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی طرح بیٹی کے نیچے پوتی اور نواسی ہے تو پوتی اور نواسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اب چاہے بیٹی حلال کی ہو یا حرام کی ہو یعنی کسی نے کسی عورت سے زنہ کیا اور اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی زانی پر حرام ہوگی بہن چاہے وہ سگی ہو چاہے سوتے لی اس سے نکاح حرام ہے پھوپی چاہے وہ سوتے لی ہو چاہے سگی سوتے لی سے مراد کیا ہے جیسے والد کی بہن کو کیا کہتے ہیں پھوپی کہتے ہیں باپ کی بہن کو کیا کہتے ہیں پھوپی کہتے ہیں اب اگر باپ کی وہ سگی بہن ہے تب بھی پھوپی ہے اور باپ کی ماں کی طرف سے بہن ہے یا وہ باپ کی طرف سے بہن ہے یعنی وہ باپ کی سوتیلی بہن ہے تب بھی ہماری سوتیلی پھوپی ہوئی تو ان تمام پھوپیوں سے نکاح حرام ہے اسی طرح خالہ کا مسئلہ ہے اسی طرح بھتی جی اور بھان جی اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی تو سات رشتے قرآن نے بیان کی حرمت حرام کی گئیں علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں ہر قسم کی مائیں یعنی سگی مائیں سوتیلی مائیں تمہاری دادیاں تمہاری نانیاں سگیوں کے سوتیلی وہ بناتکم اور تمہاری تمہاری بیٹیاں وَأَخَوَاتُكُمْ بہن کی بیٹیاں بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں یہ سب حرام ہیں اس کے علاوہ ساتھ اور عورتیں ہیں جو حرام ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ان کا رشتہ نصب سے نہیں بلکہ رضاعت سے ہے دودھ سے ہے یعنی وہ عورت جو بظاہر بچے کی غیر ہے ماں نہیں ہے لیکن وہ بچے کو ڈھائی سال کے اندر اندر آ کر دودھ پلا دیتی ہے تو وہ اس کی ماں بن گئی رضائی ماں اور اس عورت کی جو بہن ہوگی بچے کی رضائی خالہ ہوگئی اس کا جو بھائی ہے وہ رضائی مامو ہوگیا اس عورت کا جو شوہر ہے وہ بچے کا رضائی باپ ہوگیا اور رضائی باپ کی جو بہن ہے وہ رضائی پھوپی ہوگئی اور جو اس کا بھائی ہے وہ رضائی چچا ہوگیا اسی طرح جس عورت دودھ پلایا اس کے جتنے بچے ہیں وہ تمام کے تمام بچے وہ اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی بہن بن گئے تو یہ رضائی بھائی بہن ہوگئے اب رضائی بھائی کی جو بچی ہوگی وہ اس کی رضائی بھتیجی ہوگئی اور رضائی بہن کی جو بچی ہوگی و رضائی بھنجی ہو گئے حدیث پاک میں ہے یحرم من الردائی ما یحرم من النصب جو رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر دو رشتوں کا ذکر ہے رضائی ماں کا اور رضائی بہن کا و امہاتکم اللاتی اردانکم اور تمہاری وہ ماں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام کی گئیں و اخواتکم من الردائی اور تمہاری وہ بہنیں تم پر حرام کی گئیں جو دودھ کی وجہ سے ہیں اس طرح یہ چودہ خواتین ہو گئیں جن سے مرد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا اب وہ عورتیں ہیں جن کا رشتہ جو ہے سسرال کی وجہ سے ہے سسرالی رشتے کی وجہ سے ان سے نکاح حرام ہے تو ان میں دو عورتیں ہیں ایک ہے ساس کہ ساس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ساس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا چاہے انسان نے نکاح کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی ہو یا نہ کی ہو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں اس پر ہمیشہ کے لئے کیا ہو گئی حرام ہو گئی اور دوسری بہو کا مسئلہ ہے یعنی بیٹے نے جس عورت سے شادی کی تو مرد کی جو بہو ہے اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی اب باپ جو ہے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ بل فرز کسی نے کسی ایسی عورت سے شادی کی کہ جو پہلے شادی شدہ تھی پھر اس کے شوہر نے طلاق دے دی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس پہلے شوہر سے اس کے یہاں بیٹی تھی تو جب دوسرے مرد نے اس سے شادی کی تو اس عورت کی ایک بیٹی ہے یا ایک سے زائد بیٹی ہے جو پہلے شوہر سے تو اب اگر وہ نکاح کرنے کے بعد خلوت کر لے اپنی اس بیوی کے ساتھ تو اس عورت کی بیٹیاں اس پر حرام ہو جائیں گے نکاح کے بعد کیا کر لیں خلوت پائی جائے پہلے شوہر سے اس عورت کو جو بیٹیاں ہوں گی وہ دوسرے شوہر پر کیا ہو جائیں گی حرام ہو جائیں گی لیکن اگر پہلے شوہر سے جو بیٹیاں ہیں اب اگر وہ اس عورت سے نکاح کرتا ہے صرف نکاح ہوتا ہے اور خلوت نہیں پائی جاتی اور اسے طلاق دے دیتا ہے تو بعد میں وہ اگر چاہے تو اس عورت کی اس بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے جو پہلے شوہر سے انشاءاللہ آیت جب آتی ہے تو ہم اس مسئلے کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ مزید یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں کیا ہو گئیں ساس ساس تم پر حرام کی گئی یہ تو مسئلہ ساس کا ہو گیا اس میں صرف نکاح کرنے سے ساس حرام ہو جائے گی چاہے بیوی کے ساتھ خلوت پائی جائے یا نہ پائی جائے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِ وَرَبَائِبُكُمْ رَبَائِبُ ان بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ جو پہلے شوہر سے ہوں اپنی بیوی کی وہ بیٹیاں کہ جو اس کے یہاں پہلے شوہر سے ہوں اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ وہ بیٹیاں کہ جو تمہاری نگرانی میں ہیں فِي حُجُورِكُمْ یہ جو قید ہے یہ اتفاقی قید ہے آن طور پر عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب وہ کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کی بیٹیاں کو بھی اپنے گھر میں لی آتے تو اب چاہے اس کی بیٹی گھر میں ہو ہو یا نہ ہو اپنی بیوی کی بیٹیاں اس پر حرام ہو جائیں گے چاہے وہ یہاں ہو یا چاہے وہ کہیں بھی ہوں مگر کب اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وہ عورتیں کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو اس کی بیٹیاں تم پر حرام ہو گئیں فَإِلَّمْ تَقُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی اور فقہِ احناف کے نزدیک خلوت بھی صحبت کے معنی میں ہے فقہِ احناف کے نزدیک خلوت بھی کیا ہے صحبت کے معنی میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی حرج نہیں یعنی صرف نکاح ہو اور طلاق دے دی اور خلوت نہ پائی گئی صحبت بھی نہ ہوئی تو اس صورت میں وہ اس عورت کی ان بیٹیوں سے شادی کر سکتا ہے یعنی ان بیٹیوں میں سے کسی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے جو پہلے شہر سے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ حَلَائِلْ بِيْوِيَاں اَبْنَائِكُمْ تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ کیا ہو گئی بہو تو بہو تم پر حرام کی گئی الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ وہ بہو ان بیٹوں کی بیویاں جو بیٹے تمہاری پیٹھ سے ہیں مِنْ أَسْلَابِكُمْ اس کی بیوی بھی بہو ہے کیونکہ ہم حدیث سن چکے يَحْرُمُ مِنَ الرَّدَائِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِكُمْ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں تو جو دودھ شریک بیٹا ہے اس کی بیوی رضائی باپ پر حرام ہے یہ تو وہ رشتے تھے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہے اب ایک وہ رشتہ بتایا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے تو نکاح حرام نہیں وقتی طور پر حرام ہے وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ اور حرام کیا گیا تم پر تمہارا جمع کرنا دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں ایک ساتھ دو بہنوں کو اپنی بیوی بنا لینا یہ حرام ہے اسی طرح یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دو عورتیں جو آپس میں پھوپی اور بھتیجی ہوں یا آپس میں وہ خالہ اور بھنجی ہوں تو حدیث پاک کے مطابق ان کے ساتھ بھی ایک ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے تو اس طرح چھے عورتیں ہو گئیں دو بہنیں ان کا ایک ساتھ ایک ہی مرد کے نکاح میں ایک ہی وقت میں جمع ہونا یہ منا ہے پھوپی اور بھتیجی خالہ اور بھنجی یعنی دو عورتیں آپس میں ان کا رشتہ ہو ایک جو ہے پھوپی ہے تو دوسری اس کی بھتیجی ہے ایک جو ہے خالہ ہے تو دوسری اس کی بھنجی ہے تو ان کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک عورت سے اس سے نکاح کیا پھر اسے طلاق دے دی اس کی عدت ختم ہو گئی تو اس کی بہن سے شادی کر لی یا اس کی پھوپی سے شادی کر لی یا اس کی بھتیجی سے شادی کر لی یا اس کی خالہ سے یا اس کی بھنجی سے تو جائز ہے یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب انتقال کے بعد اس کی بہن شادی کی جا سکتی ہے مگر جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرمایا اب آئندہ ایسا کام نہ کرنا اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور اگر کسی کے نکاح میں دو بہنیں ہیں تو ایک کو چھوڑ دینا اس پر لازم ہے شریعہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر دو بہنوں سے کسی نے نکاح کیا تو اس طرح نکاح کیا کہ پہلے ایک عورت سے نکاح کیا اور پھر دوسری عورت سے نکاح کیا اور دونوں اپس میں بہن ہیں ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کی بہن سے نکاح کیا تو جس سے بعد میں نکاح کرے گا وہ نکاح ہو گا ہی نہیں وہ نکاح ہو گا ہی نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا کس طرح کہ دو بہنیں آمنے سامنے بیٹھی ہیں وہ گواہوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا اور وہ دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا تو اس صورت میں دونوں نکاح نہیں ہوں گے اس صورت میں دونوں نکا نہیں ہوں یعنی یہ قائدہ یاد رکھیں کہ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکا ہو تو جو پہلے نکا ہوگے اب وہ ہو جائے گا جو بعد میں ہوگا وہ نہیں ہوگے اور دونوں نکا کر ایک ساتھ ہوگئے تو دونوں نہیں ہوں گے اتنے یہ سخت حکم ہے اور چونکہ یہ حرمت دائمی نہیں ہے وقتی ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد وہ اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے لہذا سالی سے بھی پڑتا ہے سالی سے بھی بے پڑتگی جائز نہیں پڑتا صرف ان خواتین سے نہیں ہوتا کہ جن خواتین سے نکا کرنا ہمیشہ کے لئے حرام ہے جیسے ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے پھوپی ہے خالہ ہے بھتیجی ہے بھانجی ہے یہ وہ خواتین ہیں کہ جن سے کبھی نکا نہیں ہو سکتا تو ان سے اگر یعنی پڑتا نہ کیے جائے تو کوئی حرج نہیں مگر یہ بات یاد رکھے اگر ماعظ اللہ ثم ماعظ اللہ فلم و ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے ذہن گندہ ہو اور عورت محسوس کرے کہ اس کے اندر گندگی ہے تو چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتے دار ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ تنہ نہ کرے کیونکہ جب گندگی آ جاتی ہے یہ گندگی ایسی ہے کہ پھر وہ انسان کسی رشتے کو نہیں دیکھتا اسلام اسی گندگی سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے کیا انسان کی زندگی تف ہے ایسی زندگی پر کہ رات کو سوئے تو بھی گندے خیالات لے کر سوئے اور نماز کیلئے کھڑا ہو تب بھی گندی فلموں کے اور گندے گندے خیالات آ رہے ہو ایسی زندگی پر تف ہے انسان کی زندگی پر افسوس ہے تو یہ سوچ یک دم پاک نقی ہوگی جب مکمل نگاہوں کی حفاظت کریں گے ہر قسم کی ان گندگیوں سے بچیں گے گندی باتوں سے گندی تصویروں سے کسی بھی نامحرم عورت کو دیکھنے سے بچیں گے تو کچھ وقفہ گزرے گا تو آہستے آہستے یہ ساری سوچیں نکل جائیں گی اور پھر انشاءاللہ سوچ ہوگی تو مکہ کی ہوگی مدینہ کی ہوگی کیا زندگی میں لطف آئے گا کہ انسان بستر پر سوئے اور خانے کعبہ کا تصور کر کے سنیری جالیوں کا تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائے ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے الحمدللہ چوتھا پارا مکمل ہوا مل کے پڑھیں الحمدللہ 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 رب العالمین